اللہ علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دہوں سے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو دیر سے ویلوک بنانے کی وجہ ہے کوئی بڑی وجہ ہے وہ میں بعد میں آپ کو چل کر بتاؤں گی تو یہ میں نے دس مورم الحرام کو شوٹ کیا تھا صبح صورتیں اٹھ گئے تھے ہم سات بجے تو یہ سب وہ ارتے ہیں اور لڑکیاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یاسین صورت پڑھ رہے ہیں تو ختم دیتے ہیں ہم ختم کرتے ہیں تو دیگیں وغیرہ جو ہوتے ہیں ہماری جنس وغیرہ سب پڑھوس آراز پڑھوس اور مولیدار ملکے وہ ادھر قبرستان میں دیگوں کا بدلو بس کرتے ہیں تین ہوں پانچ ہوں آٹھ ہوں حلیم ایک بنتی ہے نیٹھا بنتا ہے تو دیگیں ادھر ہی ہم مطلب پکاتے ہیں بانتے ہیں تو یہاں گھر میں میرے چھوٹے بیٹے آیا نے تین دن سبیل بنائی تھی تو میں نے اس کو امام حذکر کا قصہ سنایا تھا تو اس سے متاثر ہو کہ اس نے تین دن سبیل خود بنائی تھی ماشارہ اس نے خود بنا کے خود بانٹی اکیلے میں صرف اس کو بتا رہی تھی اتنا یہ ڈالو وہ ڈالو تو ماشارہ وہ اس نے جو شوکروں سے سبیل بنائی اور بانٹی تو اس طرح ہمیں ان کو بتانا چاہیے اپنے بچوں کو آگے ان میں بھی احساس پیدا ہو یہ کوئی مطلب کیا کر سکتے ہیں ہم کے لئے جب یقین کریں آپ جب حضر امام حذکر کا بی بی سکینہ بی بی زینب تو ایک دل مطلب مو بتانے کیسے ایک فیلنگ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں نا یہ بچہ ہمارا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے بکھا ہوتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں وہ تو اتنے دن بکھے پیاسے ہمارے لئے کیا نا ہمارے اسلام کے لئے کیا نا تو ہم ان کے لئے کیا کریں اتنا تو ہم کر سکتے نا جو جس کی ہوتی ہے وہ اسی حساب سے کرتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے اتمام کیا تھا بس آگے جا کے قبول ہو تو یہ ایک میرے بیٹے کو ماشاءاللہ بہت ہو رہا تھا ہم یہ اتنا چھوٹا اس کو حلق میں تیر اس نے لگایا اس طرح تو اللہ کریں ایسا ہی سب میں حساس ہو